سینٹ میں قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کا معاملہ تاتل کا شکار ہے حکومتی اتحاد اور اپلزشن لیڈر شبلی فرانس میں کمیٹیوں کی تقسیم پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے اسے سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نوائدہ دنیا نیوز وقار سید نے ہمیں جوائن کیا ہے جبکار کن معاملات کے اوپر ڈیڈ لوک ہے؟ جو بالکل سینٹ میں جیسے کہ بجٹ کا اجلاس جو آنے والا ہے اور اسے بجٹ کی جو دستاویز ہیں وہ قائمہ کمیٹی خزانہ کے اور اپلاننگ انڈ ڈیولپمنٹ کے پاس جانی اس سے قبل قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کرنی تھی گوشتہ روز جو وہ ملاقات ہوئی ہے جو چیئرمنٹ سینٹ ہیں قائد ایوان اساقڈار اور جو سینٹ میں اپوزشن لیڈر شبلی فراس کی سام جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ملاقات بے نتیجہ نکلی کیونکہ حکومتی اتحاد کی جانب سے خارجہ خزانہ اور داخلہ سمیت جو اہم کمیٹیاں ہیں وہ لینے کی خامی تھی جبکہ جو اپوزشن تھی وہ اس بات پر ضد تھی کہ جو ماضی کی روایات ہے اس کے مطابق جو کمیٹیاں اپوزشن کی بنتی ہیں وہ دی جائے سام جو گستر اس کی ملاقات کی بے نتیجہ ختم ہو اور اس میں جو اپوزشن اور جو حکومت ہے اس کے دنمیان کمیٹیوں کی تقسیم پر جو ہے وہ اتفاق نہ ہو سکا جبکہ جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو اپوزشن پارٹی ہے جنہوں نے خزانہ اور قانون انصاف کی کمیٹی جو ہے وہ مانگی ہے جبکہ پیپلز پارٹی سلیم مانیوالا کو خزانہ جبکہ فاروق اچنائک کو قانون انصاف کی کمیٹی چیئرمنشپ دینے کے ارادہ رکھتی ہے اور اپوزشن لیڈر نے کمیٹیوں کے تقسیم پر یہ جو حکومتی فارمولا تھا نہ اس کو صرف مسترد کیا بلکہ قرار دیا کہ یہ ماضی کی روایات کے برعکس ہیں گوشتہ بارہ سال میں جو کمیٹی اپوزشن کے پاس رہی ہیں وہ اپوزشن کو دی جائیں جبکہ شبلی فراز کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ قائمہ کمیٹیاں حکومتی پالیسیوں کی جو ہے وہ اول سائٹنگ کرتی اور یہ پارلیمانی کانٹیبلیٹی کا ایک پروسس ہے یہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے لیکن حکومتی اتحاد اور اب جو پارلیمانی تسابی عمل کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتی ہے جبکہ کمیٹیوں کے غیر منصفانہ تقسیم پارلیمانی نظام کو مزید کمزور اور غیر جمہوری جو ہے وہ عمل کرا دیا ہے جبکہ جو سنیٹر شبلی فراز ہے پوزیشن لیڈر ان کی جانب سے جو حکومتی اتحاد ہے اس پر تنقید بھی کی گئی ہے کہ جو پی ڈی ایم ٹو کی جو سرکار ہیں انہوں نے ملکی داروں میں کوئی تباہی کی کوئی قصر جو ہے وہ نہیں چھوڑی تا ہم یہ معاملہ طول پکڑ گیا ہے جبکہ بھی توقع کی جاری ہے کہ انہوں سے دوبارہ ایک اجلاد بلائے جائے گا جس میں کوشش کی جائے گی کہ یہ معاملہ بجس پیشن سے قبل جن بے جن حل کیا جائے گی صحیح تو یہ معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے وقار سید آپ ہمیں معلومات دے رہے تھے سے متعلق آپ کا شکریہ